بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ایشو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ مختلف آراز سامنے آ رہی ہیں جس کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ اس پہ لکھ رہا ہے اور سوشل میڈیا کی معلومات کی بنیاد پر ہی لوگ سپیکولیشنز کر رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ نادیا اشرف نامی ایک پی ایس ڈی سکولر تھی کراچی یونیورسٹی کی سینٹر فار مالیکیولر میڈیسن اینڈ ڈیسرس کی سٹوڈنٹ تھی انہوں نے کچھ دن پہلے جو ہے خودکشی کی تو اس کے بعد میڈیا پہ خبر آئی بعد ازاں جو ہے ایک نیا رنگ نظر آ گیا اور لوگ اس پہ جو ہے سپیکولیشنز کرنے لگ گئے اس میں ایکچول حقیقت کیا ہے میری ان کی فیملی سے بات ہوئی ہے تو جو بھی بات ہوئی ہے میں ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ معلومات جو مجھے ان کی فیملی سے ملی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ ویو رکھ دیتا ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے سب سے پہلے ویو یہ سامنے آیا میں نے خود بھی مطلب اس پہ ٹویٹ کی اور اس کے علاوہ فیس بک پوست بھی کی کہ یہ ایک بڑا تشفیشناک معاملہ ہے صورتحال ہے کہ اتنی برائٹس مطلب سٹوڈنٹ جو ہیں وہ خودکشی کر گئی اور اس کے اوپر جو میڈیا کی خبر تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا جو سپروائزر تھا پی ایش ڈی کا اس کی پریشر کی وجہ سے ایسا کیا ہے اس کے بعد سپیکولیشن سٹارٹ رہی لوگوں نے پوری پوری پوست لکھ دی اور کسی نے کہا کہ جی یہ حیرسمنٹ کا کیس ہے کسی نے کہا کہ جی ہر یونیورسٹی کے اندر جو ہے پی ایش ڈی سپروائزر جو ہوتے ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو اسی طرح حیرس کرتے ہیں انہیں بلیک میل کرتے ہیں انہیں فرسٹریٹ کرتے ہیں ان کو جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اپنی منمانے کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے کیونکہ جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوتے ہیں وہ بی ایس، ماسٹرز، ایم ایس اور پی ایش ڈی لیول تک جو ہے انہی کی مرضی سے سٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو سکتا ہے نمبر سارے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ٹیچر جو اپنی اتھارٹی ہے اس کو میس یوز کرتا ہے اب اس پہ وہ سپیکولیشن چل رہی تھی لوگ جو ہیں وہ جو ان کے سپروائزر تھے ڈاکٹر اکبال، ڈاکٹر چودری اکبال پنجوانی ان کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو حیرس کیا پریشرائز اتنا کر دیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی بعد ازاں ایک نیا ویو سامنے آیا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو سٹوڈنٹ تھی نادیا اشرف یہ خود جو ہیں انکمپیٹنٹ تھی لائک نہیں تھی کہ اتنا عرصہ یہ پی ایس ڈی کرتی رہی اور پی ایس ڈی کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کے سینگڑو سٹوڈنٹ سے تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو بدنام نہ کیا جائے جبکہ اس لڑکی کا اپنا قصور ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ تھی اس وجہ سے سٹریس لے گئی اور اس کے بعد انہوں نے سوسائیڈ کر لی اس کے علاوہ ایک تیسرا ویو جو ہے سوشل میڈیا پر ریٹنگ اور ویوز لینے کی غرض سے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کر کسی نے اپلوڈ کر دی جس میں بہت زیادہ نازیبہ باتیں اور الزامات تھے جو نادیا اشرف کے اوپر لگائے گئے کہ ان کا کوئی پرسنل ایشو تھا پرسنل سٹریس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا کہ اپنی جان ہی ختم کر لی اب ان کے فیملی سے میری کیا بات ہوئی ہے اس کے علاوہ کراچی میں جو میڈیا کے میرے دوست ہیں میرے جو ذرائع ہیں میری ان سے جو بات ہوئی ہے میں اس کا ایک مکمل خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے نام ڈسکلوز نہیں کروں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میری جو ان کے فیملی سے بات ہوئی تو وہ اس وقت شدید صدمے اور تکلیف میں ہیں کہ ایک تو ان کی بیٹی بہن جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اور اس کے بعد اس کی تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس پہ غلط غلط قسم کی سپیکولیشنز کی جا رہی ہیں غلط باتیں ان سے اٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں تو اس ویڈیو میں تصویر بھی یوز نہیں کریں گے جو تصویر ہے وہ بلر کی ہوئی ہے وہ صرف ایک سمبولک ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی فیملی کی معلومات ہیں نام ہیں جو خاص طور پر تو میں وہ بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ ہر کسی کی ایک پرائیویشی ہوتی ہے وہ لوگ پہلے ہی بہت زیادہ ایک ایڈورس سیچویشن سے گزر رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کے لئے کوئی اور مسئلہ ہو اور ویسے بھی میری ان سے کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ میں اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ پبلیکلی لوگوں کے سامنے نہیں لے گیا ہوں گا اب ان کے بارے میں جو معلومات مجھے ملی ہیں نادیا اشرف جو تھی جنہوں نے یہ خودکشی کی ہے یہ بیسیکلی چار بہن بھائی ہیں دو بہنیں دو بھائی ہیں اور ان کے جو والد تھے محمد اشرف صاحب وہ بیسیکلی میرین انجینئر تھے اور نائنٹین ایٹی کے اندر جو ہیں وہ بہاولپور شیفٹ ہو گئے تھے بہاولپور کے اندر ہی ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی نادیا اشرف جو تھی وہ اسلامی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈی فارمیسی کیا اور وہ اتنی لائک سٹوڈنٹ تھی ان کے گریڈز اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے جب اپلیکیشن دی کراچی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن کے لیے تو ان کا ابھی ڈی فارمیسی کا ریزلٹ نہیں آیا تھا کہ کراچی یونیورسٹی نے ان کو ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایس ڈی پروگرام کے اندر ایڈمیشن دے دیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس چیز سے وہ جو ویو لوگ دے رہے ہیں کہ یہ انکمپیٹنٹ تھی لائک نہیں تھی تو اس بات کا ڈینائل ہو جاتا ہے اسی چیز سے کہ ان کو جو ایڈمیشن ملا کراچی یونیورسٹی میں ریزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کے بعد دو ہزار سات کی بات ہے دو ہزار سات میں یہ انرول ہوئیں اور ان کے اس سے پہلے ایک اور سپروائزر تھے وہ تبدیل ہو گئے بعد ازاں ڈاکٹر اقبال جو ہیں پلجوانی جو تھے یہ ان کے سپروائزر بنے اور ڈاکٹر اقبال نے ہی ان کو دو ہزار چودہ کے اندر جو ہے وہ فرانس بھی بھیجوایا سٹیڈیز کے حوالے سے ہی اب اس کے بعد دو ہزار پندرہ کے اندر ان کا کوئی جو ہے فیملی ڈومیسٹک ایشو تھا بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں والد کی ڈیتھ بھی ہوئی اس وجہ سے بہت زیادہ سٹریس میں آ گئیں تو ان کی فیملی کے بطابق جو ہے ان کو جو ہے سٹریس اس قدر زیادہ ہو گیا کہ فیملی نے ان کو ان سارے معاملات سے بچانے کے لیے اس ساری جو سیچویشن تھی اس سے الگ کر دیا تاکہ یہ اپنی سٹیڈی پر فاکس کر سکیں اور یہ سارے بہن بھائیوں میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور لائک اور جینئس تھی اسی لیے یہ اس لیول تک سٹیڈی کرتا ہوئے پہنچ گئے اور ویسے بھی ڈی فارمیسی کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ اگر یہ لائک نہ ہوتی ہیں تو کیسے میٹرک سے سائنس کر لیتی ہیں ایف ایسی کرتی ہیں بی ایس کرتی ہیں یا ڈی فارمیسی کرتی ہیں تو اس کے بعد یہ ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایس ڈی کے اندر انہیں بغیر ریزلٹ ابھی آئے جو ہے کراچھیک یونیورسٹی ایڈمیشن دیتی تو یہ بہت لائک سٹوڈنٹ تھی دو ہزار پندرہ میں ان کی طبیعت جب بہت زیادہ خراب ہوئی ان کا جو سیکلوجیکل جو ایشو ہو گیا اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایکسٹینشن اپلائے کی کہ تین ماہ کی جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی جائے لیکن جیونیورسٹی نے ان کو تین سال کی ایکسٹینشن دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ڈگری جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں اس کے علاوہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا تھا کہ نادیہ اشرف سے کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے تو شاید اس میں آپ کے سپروائزر کا کوئی قصور ہے یا ایشو ہے تو جو نادیہ اشرف تھی پی ایش جی سکولر یہ ڈاکٹر اقبال کو ڈیفینڈ کیا کرتی تھی بلکہ لڑائی جھگڑے پہ اتراتی تھی اگر کوئی ان کے ٹیچر پروفیسر کو برا کہتا تھا اور برملہ یہ کہتی تھی کہ میرے ٹیچر جو ہیں میرے جو استاد ہیں وہ میرے لئے قابل احترام ہیں آپ ان کے بارے میں برا مت بولیے تو اس سے یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نادیہ اشرف پہ کسی قسم کا کوئی پریشر تھا کہ اگر کوئی پریشر ہوتا تو ان کی فیملی کے بقول کہ وہ ہم سے ضرور ڈسکس کرتی یا ہم نے کئی دفعہ سوال بھی کیا تو وہ ان کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتی تھی اور وہ بڑی لائل تھی اپنے ٹیچر کے ساتھ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی کسی قسم کی ہیرسمنٹ یا کوئی پریشر ہوتا تو ضرور وہ ہم سے ڈسکس کرتی اس لیے ہم ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کا جب کوئی قصور ہی نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ان کو الزام دے سکتے ہیں دوسری بات ان کی فیملی نے یہ کہی کہ لوگوں نے ہم سے کہا کہ شاید جو ہے ڈاکٹر ان کو کوئی ویکٹمائز کر رہے تھے تو ان کی فیملی نے خود جب ان کا تھیسس چیک کیا تو اس کے اندر جو مسٹیکس تھی جو پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی جب ان کو چیک کیا تو ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ وہ چیک کرنے کے بعد ہمیں بھی یہ اندازہ بخوبی ہو گیا کہ ہماری جو بیٹی تھی اس کے انڈ پہ ہی مسٹیک تھی کہ اس کی کچھ چیزیں جو ٹھیک نہیں تھیں اسی وجہ سے وہ مارکنگ ہوئی بھی تھی جو کہ ان کے نمبر صحیح نہیں لگ رہے تھے یا ان کو پاس آؤٹ نہیں کیا جارہا تھا حالانکہ دو ہزار سولہ میں ان کی پی ایش ڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جانی تھی ان کی کچھ کلیکس تھیم کے مارکس کم بھی تھے لیکن ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تو اس لیے اس میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی کسور نہیں ہے پھر اس کے بعد ابھی جب انہوں نے خودکشی کی ہے تو اس سے دو سال پہلے تک ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر انہیں صحیح طرح سے واضح ہوا کہ ان کو سیکلوجیکل پرابلم ہے کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سیکلوجیکل ایشو بھی ہو تو لوگ مزاک اڑاتے ہیں یا ویسے ہی کہتے ہیں کہ اس کا دماغ ویسے خراب ہو گیا اور کوئی علاج مالجے کی کوئی خوشش نہیں کرتے یا لوگ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے تو گزشتہ جو دو سال تھے اس میں ان کی پروپر ٹریٹمنٹ چل رہی تھی ان کا جو ہے سیکلوجیکل جو ڈیس آرڈر تھا یا کوئی بیماری تھی اس کا علاق چل رہا تھا وہ میڈیسنز کھا رہی تھی اور ان کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سویڈ تھی اس وجہ سے کہ ان کو سمٹائم یہ بھی پتا نہیں لگتا تھا کہ میڈیسن جو ہے اس کا ٹائم کیا ہے یا کھالی ہے تو بھول گئی اور دوبارہ سے کھالی اور اس طرح ان کے بہت سارے پرابلم سے تو وہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتی تھی اور پھر ایک دن انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور ان کی فیملی کی یہی گزارش ہے کہ ان کی بیٹی اب دنیا میں نہیں رہی تو اس کے بارے میں اس طرح کی غلط ملط قسم کی کوئی افواں ہیں یا اس طرح کی نیگٹیو جو ہے سٹوریز ان کے ساتھ اٹریبیوٹ نہ کی جائیں یہ اس کے لیے بھی تکلیف دے ہے اور ان کی فیملی کے لیے بھی تکلیف دے ہے اور ان کی فیملی نے یہ گزارش کی ہے کہ اگر اس سیچویشن کو کوئی اپنے اوپر رکھ کر سوچ لے اور صرف اتنا سوچے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا ان کے بارے میں جب لوگ اس طرح کرتے تو ان کو کیسا لگتا تو اس لیے ان کی بھی درخواست ہے اور ان کے بحاف پہ میں بھی یہ درخواست کروں گا کہ کسی قسم کی نیگٹیو سپیکولیشنز نہ کی جائیں ٹھیک ہے پاکستان کے اندر یہ ریالیٹی ہے کہ ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں ایڈوکیشن کے وہاں پہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک نیا ٹرنڈ چل چکا ہے جس طرح وہ سید زہرہ بطول نامی ایک لڑکی ہے یونیورسٹی آف میہوالی کی زولوجی ڈپارٹمنٹ کی تو انہوں نے ٹویٹر پہ بقاعدہ ٹویٹ کی اور کہا کہ ان کی جو ڈپارٹمنٹ کے کوئی ٹیچر ہیں انہوں نے چودہ لڑکیاں جو ہیں ان کو ہیرس کیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی اور ایک سال ہو چکا ہے تو اس پہ پنجاب پولیس جو ہے اس نے نوٹس بھی لے لیا ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی نوٹس لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے لیکن یہ ڈاکٹر جو نادیا اشرف والا معاملہ ہے اس کو کم از کم اس سے نہ جوڑا جائے کیونکہ ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ ان کی بیٹی کے حوالے سے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ایک یہ کہ انکمپیٹنٹ تھی نالائک تھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس کے جتنے ان کا جو کیریئر ہے ایڈوکیشن کا جو ایکڈیمک ریکارڈ ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بہترین کتنا شاندار تھا اسی بنیاد پر ایڈمیشن ملا اور ان کا بیسیکلی سیکلوجیکل ایشو ہو گیا تھا کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے اس کے علاوہ والد کی ڈیتھ کی وجہ سے جس کے بعد جو ہے سیکلوجیکل ایشو بڑھتا ہی چلا گیا ان کا علاج کروانے کی بھی کوشش کی گئی اور دو ہزار پندرہ کے بعد سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی اسی وجہ سے چار سال ہو گئے تھے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تھیسیس چیک کیا تو اس کے مطابق بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ اسی سیکلوجیکل ڈیس آرڈر کی وجہ سے ان کی بیٹی کی جو ایڈوکیشن ہے وہ بہت زیادہ شدید قسم کے متاثر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اوارڈ نہیں ہو پا رہی تھی ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو مجھے ان کی فیملی سے ملی ہیں اس کے علاوہ میرے جو دوست ہیں میڈیا کے کراچی سے جو اس کیس کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ معلومات رکھ دی ہیں تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ کسی قسم کی نیگیٹیو جو سپیکولیشن ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ ہے وہ نادیا اشرف کے حوالے سے اٹریبیوٹ نہ کی جائے ان کی تصاویر جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پر نہ ڈالا جائے اور اگر آپ نے کوئی تصویر اپلوڈ کی ہے تو کائنڈلی اس کو ہٹا دیجئے کیونکہ ان کی فیملی کے لیے یہ بہت تکلیف دے ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ